اسلام علیکم نظرین اکرام نیشنل پریس کلپ سیکٹر افسر آباد میں موجود ہے مسیح برادری کے ساتھ ہمارے ملک میں ناروا سلوک کیا گیا ہے نیشنل بینک کے جو یہاں پہ ملازمین تھے ان کو بغیر کسی نوٹس کے نکال دیا گیا ہمارے ساتھ اس وقت مسیح برادری موجود ہے ریاست مدینہ کے دعوے تو بہت کیے گئے ہیں اور نوکریاں دینے کی بھی بڑی باتیں کی گئی ہیں لیکن بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو کرسٹن کمیونٹی ہے ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا اور بغیر کسی نوٹس کے ان کو نیشنل بینک کے عملے نے جو انا ان کو نکال دیا ہے جہاں پہ ملازمین کو نوکرین سے برخواست کر دیا ہے ابھی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کا چولہ بلکل تھنڈے پڑ گئے ہیں اور قرائے کے مگوانوں میں یہ سب رہتے ہیں ہمارے ساتھ مختلف لوگ یہاں پہ بات کرنے کے لئے موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کی ہوئی ہے اسلام علیکم صاحب پہلے تو اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ جو نیشنل بینک میں آپ کتنے اٹسے سے کام کر رہے تھے اور یہ ساری وجوہات کی ہیں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں تو ان کو اسلام علیکم صاحب صاحب میرا نام جمیل ہے اور میں نیشنل بینک میں تقریباً دس بارہ سال مجھے ہو گئے ہیں ادھر میں کام کر رہا ہوں اور یہ تقریباً ایک ہفتے پہلے کی بات ہے جمعیرات کی بات ہے پچھلے جمعیرات کی ہمیں ہم جب صبح ڈیوٹیوں پہ آئے ہیں تو ہمیں گیٹ کے پاس آئے ہیں تو گیٹ کے سامنے جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس نے بتایا جی آپ کا گیٹ بند ہو گیا تو ہم نے ان سے پوچھا کس وجہ سے ہمارا گیٹ بند کیا ہمیں انہوں نے وجہ نہیں بتائی انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ کو اندر نہیں آنے دینا تو ہم جیسے جیسے اپنے ہمارے بھائی آتے گئے ہیں ہم سب اسی پریشانی میں اودھر ہی سامنے بارش ہو رہی تھی پھل بارش ہو رہی تھی کھنڈا موسم تھا ہمیں بارش میں باہر کھڑا کیا انہوں نے اندر بھی نہیں جانے دیا تو ہمیں وجہ نہیں بتائی کہ کس وجہ سے انہوں نے نکالا ہے اور کیا مسئلہ ہے تو بارہ بارہ سال ہو گئے ہیں کسی کو بیس سال ہو گئے ہیں کسی کو دس سال ہو گئے ہیں کسی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں سارے مطلب اسی طرح پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ہمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے تھے ٹائم پہ آنا ٹائم پہ جانا ظاہری سی بات ہے آپ لوگ قرائے کے مکانوں میں قرائے کے مکانوں میں بھی رہتے ہوں گے تو کتنا قرائے دیتے ہیں بچے آپ کے پڑھتے ہوں گے یہ مہنگائی کا دور ہے اور دو کمرے کا جو مکان ہوتا ہے اس کا کم از کم پندرہ سے سولہ ہزار روپیا ہماری اس وقت ہے جو ہمیں تنفاہ دی جا رہی تھی وہ ہماری ساڑھے سترہ ہزار تھی اس کے باوجود بھی ہمیں پوری ساڑھے سترہ ہزار نہیں مل رہی ہمیں انہوں نے اس میں سے بھی پانچ سو کاٹ کے دیا سترہ ہزار دیا ہے ابھی جو حکومت نے اعلان کیا تھا کہ آپ کی مزدور کی جو تنفاہ ہے وہ بیس ہزار ہوگی تو ہمیں یہ دوزار اکیس کی بات ہے چھٹے مہینے کی دوزار اکیس میں تنفاہ اعلان ہوا ہے کہ تنفاہ بیس ہزار ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو چھٹے مہینے سے لے کے ابھی تیسرے مہینے کا یہ دوزار بائیس کا تیسرا مہینہ ابھی تک نو مہینے بن رہے ہیں اس کا ایریئر بھی بنتا ہے وہ بھی نہیں ہمیں دیا گیا تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا مستقبل کا لائے عمل کیا ہوگا کیا کرنے جا رہے ہیں کن لوگوں سے سیاسی لوگوں سے روابط کیے ہیں ہم بس اپیل ہی کر رہے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمیں تو اتنے ہمارے تلقات نہیں ہیں تو ادھر کھڑے ہوئے ہیں پریس کلب کے سامنے جب سے نوکری چھوٹی ہے آپ جیسے جو بھی بھائی آتے ہیں ہماری یہ فوٹیج لے کے چلے جاتے ہیں اور بس ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اپیل ہے آگے حکومت وقت تک پنچائی جائے جب سے نوکری عزم صاحب کے پاس لے جائیں جب سے نوکری آپ کی چھوٹی ہے نوکری سے نکالا گیا ہے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے آپ لوگوں کے ظاہری بات ہے بچے بھی ہوں گے تعلیمی معاملات بھی ہوں گے تو وہ سب کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا جو سرکل ہوگا وہ بلکل ڈسٹرب ہو گیا تو اس صورتحال میں آپ کیا کہہ رہے ہیں بسر جی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہمارے بچوں کا نظام بلکل خراب ہو گیا دودھ کھانا پینہ جو بھی نظام ہے بس وہ ڈسٹرب ہو گیا آگے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم آگے کیا کریں گے ہم ڈیلی مطلب کھانا پینہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے کبھی اس سے لے لو کبھی اس سے لے لو کبھی بھائی سے کبھی رسطار سے آپ یوں کہہ رہے ہیں اسی طرح نظام چل رہا ہے لیکن آپ سوچیں کہ یہ کب تک چلے گا مقروض ہو گئی یعنی کہ آپ نے کافی زرہ قرضہ لے لیا ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں بات کرنے کے لیے اسلام علیکم سر سر آپ کیا کہنا چاہیں گے نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے تبدیلی کے نعارے دعوے کیا گئے تھے لیکن لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے مسیحی کمیونٹی کے ساتھ نارواز سے لوگ کیا کہنا چاہیے میں تو یہ ہی سکتا ہوں گا کہ ہم کرسٹن لوگ ہیں مسیح لوگ ہیں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے اور یہ نیشنل بینک کو بھی سوچنا چاہیے اور ہماری کمپنی جو ہے پی ایمیس اس کے طرح ہم اندر کام کر رہے تھے یہ بہت بڑی ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے ہمارے پاس سٹے آٹر تھا انارسی عدالت کا اس کو بھی نہیں ہے انہوں نے مانا اور ہمیں نوکنیوں سے نکال دیا ہے نیشنل بینک میں جن لوگوں کو نکالا ہے وہ سارے صفائی کرنے والے لوگ تھے یا اور بھی یعنی کہ کوئی ڈیزگنیشن تھا یا اور بھی تو آپ کے نکالنے کے بعد کیا لوگوں کو برتی کیا گیا ہے یا پھر وہ سیٹیں خالی ہیں نہیں ابھی کچھ لوگوں کو لگایا گیا ہے کچھ لوگوں کو نہیں کم تنہا میں لگاتے ہیں یہ کمپنیاں والے جو ہوتے ہیں تو آپ کے کتنے پیسے ہیں دینے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان یہ ایک سال کا ہمارا بونس ہے وہ ان کے پاس ہے گھر کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں آپ کا بھی ظاہری بات ہے قرائے کا مکان ہوگا نوکری جب سے چھوٹی ہے تو اس صورتحال میں گزر برسر مشکل ہو گیا ہوگا تو کیسے منیش کر رہے ہیں حکومت کو کیا پیغام دینا جائیں گے کہ بے روزگاری کی حالت ہے یہی سر ہم ترکاست کریں گے کہ ہمارے لئے کوئی سانی پیدا کرے ناظرین اکرام کرسٹن کمیونٹی کے ساتھ ریاست مدینہ میں اور تبدیلی سرکار میں یہ ناروا سلوک کیا گیا ہے اور یہاں سے کرسٹن کو نوکریوں سے نیشنل پرینک آف پاکستان نے بغیر کسی نوٹس کے نکال دیا ہے سخت دھوپ میں بے سورت سامانی کی حالت میں کھلے اسمان تلے نیشنل پرس کلپ گراؤنڈ میں یہاں پر جو کرسٹن کمیونٹی ہے اپنے مطالبات کی آواز کو بلند کر رہے ہیں آپ اپنے مطالبات عکومت کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور شدید رنجیدہ بھی ہیں دکھوں سے مارے بھی ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں بات کرنے کے لیے اسلام علیکم سر سر کیا کہنا چاہیں گے نوکریوں سے نکال دیا ہے نیشنل پرینک آف پاکستان میں آپ نے اپنی خدمات دیا ہے منداری سے کام کیا ہے تو اس سارے صورتحال میں ہمارے ساتھ کیا جائے کیونکہ ایک سال پہلے بھی انہوں نے مارے ساتھ یہی کیا تھا اللہ سال کے اچانک انہوں نے کہا آپ نے جوڑیو پہ نہیں آ رہا آپ میں یہ بتائیں کہ بعض وقت ہوتا ہی ہے کہ سیاسی یا سفارشی جو اینا بیس پہ جو اینا نوکریوں پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی نوکریوں سیاسی سفارشی بیس پہ ہوئی تھیں یا کہیں اخبار میں پراپر ایڈ کے تھرو آئے تو کہ بعض وقت نئی گورنمنٹ آتی ہے یا کچھ اس طرح کے لوگوں کو بھٹی نیس طرح ایسی کوئی چیز نہیں تھی یہ کمپنیوں کے تھرو ہم لگے ہیں بینک میں نا کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں دس دس سال سے بارہ سال سے پندرہ سال سے یہ کمپنیاں نہیں آتی رہتی ہیں ہم تو بینک میں لگے رہتے ہیں نا ٹھیک ٹھیک یہ معاملات ہیں ماضی میں لیشنل بینک میں آپ لوگوں کو تنخائیں بروقت ملتی رہی ہیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں وہاں جس سے آپ لوگوں نے میں ملتی رہی ہے لیکن یہ ابھی جو مران خان کی قومت میں یہ تنہا جو بڑی ہے نا اس کو نہیں ملنوانا اور نہیں ملی یہ بھائی ہیں ان کو بائیس سال ہو گئے ہیں نیشنل بینک میں بائیس سال کا ٹینیور پیریڈ آپ نے نیشنل بینک میں کیسے گزار ہے کیا خدمات سر انجام دی ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ بائیس سال آپ نے آپ نے اپنی زندگی کے بائیس سال لیکن دارے کو دیئے ہیں اور آپ دارے سے نکال دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے سارے یہ تو بہت مشکل بات ہے پرزن یہ جو ہمیں اتنی دیر ان کو خدمت کی ہے نیشنل بینک کی صفائی سترائی کا سارا کام کی ہے گاڑیاں دوئی ہیں ادھر چائے لائے دیئے گھروں میں بھی جا کے کام کیا گھروں میں گھروں سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھروں میں آپ لوگوں نے کس طرح کی خدمات سے انجام دیئے یعنی کہ ڈیوٹی آور کے بعد آپ کیا کس طرح کی آپ لوگوں نے ان کے ذاتی کام بھی کرتے رہے ہیں تو ذاتی کام آپ کے سرکاری ڈیوٹی میں شامل تھے کہ نہ تھے تو جب ڈیوٹی میں شامل نہیں تھے تو آپ نے کس طرح سر انجام دیئے ہیں کیوں آپ نے تو کیا آپ کو ذاتی کام کرنے کا کوئی معافضہ ملتا تھا پیسے ملتے تھے تو یہ چیز بھی انہوں نے نظر میں نہیں رکھی یہ چیز بھی انہوں نے نظر جو ایک نائب قاسد کا کام ہوتا ہے نا سر جی مطلب فائلنگ کرنا مطلب علماری سے فائل لے کے آنا فائل آگئے افسد کو جا کے دینا وہ بھی ہم نہیں کیا چائے کا کام بھی ہم ہی نے کیا ہے سر آپ اس بات کو سوچیں کہ ستارہ ہزار پی ہماری تنخواہ ہے ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس دپیر کو کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے اتنے یہ ظالم لوگ ہیں نہ ہمیں کسی نے اگر پوچھا ہے کہ آپ لوگ کا حال کیا ہے نہ بینک سے کوئی بندہ آیا ہے ہمیں پوچھنے کے لیے کہ یار آپ لوگ نے ہماری خدمت کیا ہے ہم آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اسی ٹائم موقع پر انکار کر دیتے کہ ہم آپ کا پرسنل کام نہیں کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بینک کیا کر سکتا تھا اسی وقت یہ تو ہم نے اس نے نکال لیا وہ پہلے میں کہتے ہیں اس نے ہمارا کام نہیں کرنا ہو جاتے ادھر رہ ہی نہیں سکتا وہ بندہ ہر جو سٹے کو نہیں مانتے عدالت کو نہیں مانتے کسی کو نہیں مانتے یہ غریب لوگوں وہ کیا مانے گی مستقبل میں آپ لوگ کیا کرنے کے جا رہے ہیں کب تک آپ کا دھرنا یہاں سارا غریب لوگ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انصاف لینے کے لیے آئے ہیں حکومت وقت سے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہم ادھر بیٹھے رہیں گے ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم بھوکے پیاسے ہم ادھر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا نیشنل پریس کلپ کے گراؤنڈ میں اتجاج کرتے ہیں آپ کو کتنے دن ہو چکے ہیں ابھی ہفتہ ہو گیا تقریبا ہمیں ہفتہ ہو گیا ادھر بیٹھے ایک ہفتے سے آپ بے سر و سمانی کی آلت میں رات دن آپ ادھر ہی گزارنے پہ مجبور ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند منٹ کی دوری پہ پارلیمنٹ لارجز ہے ام این نیز وہاں پہ ہیں تو کسی بھی ملنے نے آپ سے کیا کوئی حفتہ نہیں کیا سن کے جا رہے ہیں آواز ہمیں رپلائے کہیں سے بھی نہیں آرہا لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں جواب کوئی نہیں دے رہا ہمیں کوئی تسلیف وقت جواب کہیں سے بھی نہیں ملا کہ آپ لوگ کوئی انصاف ملے گا اینر سی میں ہمارا کیس بھی چل رہا ہے ہمیں کسی طرح سے کوئی بھی جواب نہیں مل رہا ان لوگوں نے بدماشی ہے ان کی کہ یہ سٹے کو بھی نہیں مان لے جو لوگ قانون کو نہیں مانتے وہ کسی کی بات کو کیسے مانیں گے ہم تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو نکالے میں نیشنل بینک آف پاکستان نے کسی سیاست کو بیچ میں لائیا ہے یا کسی بڑے کی سفارش تھی کمپنی کی اور بینک کی ملی بقت ہے انہوں نے مل کر پیسے کھانے کے لیے ہمیں گیٹ سے باہر کر دیا ہے تاکہ جو پیسے بنیں گے وہ بینک اور یہ پاک ملٹ آپ کے نشستیں خالی ہونے کے بعد کیا وہ نشستیں خالی رہیں گی یا ان کے بعد بھرکی ہوگی ہمیں کوئی پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے بڑے لوگ تو ہے نہیں جو ہم اپنا تلک لڑا کے پتہ کر لیں گھر کا نظام بے روزگاری کی صورتحال بن چکی ہے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں گھر کا نظام کیسے چلائیں گے کیسے چل رہے ہیں بچے بھی ہوں گے تعلیمی معاملات ہوں گے سوچ سوچ کے رات کو نیند نہیں آتی آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں گھر والوں کو بھی جھوٹی تسلیہ دیتے ہیں خود بھی اپنے آپ کو دلاصہ دیتے رہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا ان سے بھی روز جھوٹ بولتے ہیں آج ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کل ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ بتائیں کیا خدا اوپر سے آ کر ان کو کہے گا کہ ان کا رزق ان کو دو کون آئے گا کیا مسیحہ پھر سے دنیا میں آئے گا اور پھر ہمیں انصاف ملے گا میری درخواست ہے وزیراعظم پاکستان سے اور صدر پاکستان آرد علوی صاحب سے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہم ہاتھ جوڑ کر التجاہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے میربانی بہت شکریہ جی آپ اپنا نام بتائیے گا ہوتا ہے نیشنل بینک میں آپ اپنی خدمات سے انجام دے رہے تھے اور اچانا کہ آپ نوکری سے نکال دیا گیا ہے حالانکہ آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بروقت کام کیا ہے منداری سے کام کیا بلکہ انہوں نے ادارے کے لوگوں کا پرسنل کام بھی کیا ہے ذاتی کام بھی کیا ہے ٹھیک ہے اب حالات پوجیس طرح کے ہیں کہ بیروزگاری کی صورتحال ہے فاکے ہیں چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں لوگ جو انا ذہنی اتراب کا ذہنی پریشانی کا شکار ہیں اور تبدیلی سرکار کے ناوے اور داوے اور اپنی جگہ کیا کہنا چاہیں گے سر ہمیں کافی کافی افسر ہو گیا ہے یہاں پہ مجھے خود تقریباً بارہ سال ہو گیا ہے جدر کام کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں یہ صلاح مل ہے ٹھیک ہے ہم صبح کو شام کو چھٹی کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے صبح ڈیوٹیوں پہ آئے ہیں لیکن گیٹ سے اندر نہیں جانے کیا وجہ پوچھی ہے وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جی ہمیں آرڈر ہویا ہے کہ کوئی پرانا سکاف جو ہے ٹھیک ہے وہ صفائی والا گیٹ کے اندر نہیں جا سکتا ہماری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اندر یا جو کچھ بھی اندر پڑا ہوئے ہیں ہمارا سمان وہ ہمیں ہم سے نہیں پوچھا گیا کہ اندر کیا پڑا ہوئا آپ کا سو مسلم سہل ہوتے ہیں ادھر بازکات ایسا سترہ زار پے میں نہیں کام چلتا ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے اگر سترہ زار پے میں نہیں چلتا تو ہمارے لوگوں کا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے بندہ سو ادھر سے کوئی کچھرا کٹھا کر لیا یا کوئی ایسے کر کے اپنا نظام غیرہ چلاتا ہے ٹھیک ہے ادھر محنت کی چیزیں پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی تھی ادارے میں ادارے کے لوگوں نے جب آپ کو جانے نہیں دیا کیا چیزیں ایسی تھی کہ جو چیزیں یہی تھی کہ یہ دیکھیں ابھی سترہ ہزار پے میں آپ سوچے ایک بندہ کرائے پہ ہے ٹھیک ہے دو اس کے بچے ہیں آپ اندازہ لگائے کہ وہ کرایا دے گا بچے پڑھائے گا یا بچوں کا پیٹ پالے گا ٹھیک ہے یہی تھا ہم لوگوں کا یہی ہے کہ کچھرا وغیرہ کٹھا کر لیا ٹھیک ہے اسے کوئی ہفتے کا پانسو بن گیا ٹھیک ہے اس کا بچے بچوں کے لیے آٹا لے گے پیمپر لے گے لیکن یہ ہے نہیں باقی لوگوں کی طرح افسران نے آپ سے بھی کوئی پرسنل کام کروائی ہیں کہ یہ میرا گھر کا کام کرو بل جمع بل جمع کروا دو گھر چلے جو بزاتے خود سر ٹی بوائے کا ٹی بوائے کی اگر ایک دس روپے کی نصوار ہے نا ٹھیک ہے وہ بھی لینے جانا ہے نا تو بلاؤ صفائی والے کو ہمیں کھوکے سے نصوار لہا گئے جب آپ کوئی جب بھرتی ہوئی تھی تو اس وقت کیا لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ سے پرسنل کام کروائے جائے گا یا کوئی ایسا نوٹیس کوئی لیٹر نہیں کوئی ایکریمنٹ کسی کسی سر جی یہ جو مزدور کا کام ہوتا بلڈنگ جب بڑھ رہی تھی اس وقت اندر یہ ملبہ شلبہ پڑا ہوا تھا وہ بھی مزدور کا کام بھی ہم لوگوں سے لیا ہے انہوں نے اور یقین جانے پوری پوری دیاری پورا پورا دن گزر جاتا تھا مزدور کا کام آپ نے کتنے گھنٹے سر انجام دیا ہے پورا پورا دن ہم کرتے رہے ہیں سرکاری ٹیوٹی کے علاوہ اور ٹھالیوں کے ساتھ یہ جو ملبہ تھا ہم باہر پھینکتے رہے ہیں اور بڑی بڑی ایٹی ایم مشینے جو پڑی ہوتی تھی پرانی جو کبار کا مال ہے تو افسران نے اخلاقی طور پر تو بھی ہم سے یہ انہوں نے آگے پیچھے سارا نظام افسران نے کیا اخلاقی طور پر آپ لوگوں کو کمپرسیٹ نہیں کیا کہ یہ ہم آپ سے پرسنل کام کروا رہے ہیں تو اس کے کوئی اضافی پیسے دیے دیے جائیں ہمیں تو در میں رکھ کے دمکی دیتے ہیں کہ نکال دیں گے ہاں بس آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں ہماری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہیں تو ادارہ نیشنل بینک آف پاکستان اسلام آباد میں ایک ہی آپ لوگ تھا یا مختلف مختلف نیشنل بینک کی برانچیز میں مختلف برانچیز سے نیشنل بینک آف پاکستان 58 لوگوں کے پیچھے ان کے خاندان ہیں 58 لوگوں کے پیچھے خاندان ہیں اور مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کتنی عرصت ہے آپ نے سرویسیز وغیرہ فرام کی ہیں ادارے کو اور کیا حکومت کو پیغام ہے یہ یہ کہ جتنی سرویسیز مثلا یہ جو ان کی ایکسرا کام ہوتے ہیں ایون گھروں تک ہم جاتے رہے ہیں آپ نے اس کے موقع پر ان کو کہا نہیں تھا کہ جب جوائننگ کے وقت تو پرسنل کام ہماری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے اس سے سرکاری ہے کون ان چیزوں کو مانتا ہے ادھر وہ حساب ہے جس کی لاتھی اس کی بینک یہاں پہ وہ حساب ہے اگر آپ اس وقت پرسنل ہو کہ یہ نہیں کہ جب پرسنل کام کروا رہے تھے اتحاد کر کے ساری مسئلی کمیونٹی جو نیشن پرنک میں تھے اسی وقت کوئی اتجار یا کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ ہاں ہو جاتا ہے یہی کہتے تھے کہ آپ جو پہلے بندے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں اگر آپ نے یہ ہمارا کام نہیں کرنا تو ایک کانی کرنے دیتے ہیں ابھی گیٹ سے باہر جاؤ آپ نکال دیا ہے آپ کو بیٹا نہیں کرنا تو جاؤ ابھی آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارا حق ہے ٹھیک ہے پچھلے تقریباً جون سے آٹھل ہوئے ہیں کہ جی بیس ازار روپیا ورکر کی تنخواہ ہونی چاہیے ہمیں اس سے پہلے ساڑھے سترہ زار کا اعلان ہوا تھا ہمیں سترہ زار نے دیتی وہ پانچ سو کدھر جاتا تھا ہمیں نہیں پتا کمپنی سے پوچھتے تھے تو کبھی آپ نے کسی آل افسر سے سوال کرنے کی کوشش نہیں کیا کہ پانچ سو روپیا مارا کدھر جاتا ہے کیوں نہیں دیا جاتا وہ کیا کہتے ہیں آگے سے ان کو کیا رد عمل ہوتا تھا یہ سوال کیا تھا کمپنی کہتا ہے یہ کمپنی ٹیکس کاڑ دی آپ کا یہ کمپنی آپ کو تنہا دے رہی ہے جو ٹیکس کاڑ رہی ہے یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوائننگ کے وقت یہ چیزیں نہیں تھیں کہ کمپنی ٹیکس کاڑ دے گی جوائننگ کے وقت نہیں یہ ہمیں نہیں بتایا کیا تھا جب شوائننگ کے جوائننگ کی یہ ہے کمپنی والے کیا کرتے ہیں جوائننگ یہی کرتے ہیں میں جاؤں گا کمپنی والے پاسر میں مجبور ہوں مجھے نوکری کی ضرورت ہے وہ جوائننگ یہ کریں گے کہ آپ پیسہ کرو فلانی جگہ چلے جو نوکری کرو ٹیک آپ کو مہینے کی تنخواہ ملے اپنا کون نمبر دے تو اگر ہے تو ٹھیک یعنی تو کھلوا لو آپ کے کون میں پیسے آ رہیں گے تنخواہ جو ہے ہمارا حق یہ ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سرکاری تنخواہ بندی تھی کتنی بیس ہزار کا لانو تو آپ کیا بھی جو پیسے نیشنل بینک نے دینے ہیں وہ بھی بیس ہزار ہی ہیں یا اس سے زیادہ کی رقم ہے نہیں وہ زیادہ دیکھی وہ ٹھیکے داروں کو جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں جو اپنے بندے رکھتے ہیں ان کو وہ سارے پیسے کم کر کے دیتے ہیں وہ بی بندے کا ساتھ آٹھ زار پیا کھا لیتے ہیں آپ کے کتنے پیسے ہیں نیشنل بینک کو فاکستان نے دینے ہیں سر بی بندے کا ستائی سے تیس سو زار پیا ستائی سے تیس سو زار پیا چھے نیشنل بینک کا نہیں ہے یہ ہم کمپنی کے تھروں نیشنل بینک سے کام کرتے تھے لیکن یہ ہے تھرڈ بارٹی ملی بگت سے کام ہوا ہے تھرڈ بارٹی ملی بگت سے کام ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا گیڑ بھی بند ہویا ہے ہمارے بقایجات جو ہے نا وہ بھی نہیں ہمیں دیئے گئے اور ہمیں نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے غریبوں پر ظلم بند کرو غریبوں پر ظلم بند کرو بند کرو وزیرِ اعظم انصاف دو انصاف دو وزیرِ اعظم انصاف دو وزیرِ اعظم انصاف دو صدرِ پاکستان انصاف دو ادار پاکستان انساف دو انساف دو عدالت کی توہین نہ منزور نمجر فاغ ملٹی شرویس نہ منزور نمجر وزیر آزام پاکستان انساف دو انساف دو حضر 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 ح بات کرنی تھی یہ جو لڑکے کام کرتے تھے یہ بینک میں خالی کام نہیں کرتے تھے ان کے گھروں کا بھی کام کرتے تھے سوائی کرتے تھے جو سمان آتا تھا ان کا فنیچر آتا تھا یہ سارے ہی لڑکے بینک سے لے کر جا کے کام کرتے تھے سرکاری ٹائم میں کرتے تھے یا سرکاری ٹائم کے علاوہ اور آپ کی ٹائمیں کب سے ادھر ٹائم بھی لے جاتے تھے سرکاری ٹائم بھی جس ٹائم سرکاری ٹائمیں آپ آٹھ گنڈوں صبح 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 کتنے بڑی ٹائم آٹھ بجے تھے چار بہتا کر تو چار بجے کے چار بہتا کر ڈیوٹی کرواتے رہے ہیں بچ ٹائم کرواتے ہیں ڈیوٹی ہمیں گینٹہ زیادہ کرواتے رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ گھر پر ہوں اور آپ کو کال آ جائے کہ ہمارے گھر پر آجو یہ کتنی دفعہ بلایا آپ نے یہ کتنی دفعہ لوگوں نے بلایا اگر آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے تو کام پہ آو تو آپ کو فارق کر دیا جائے گا تو گریب آم جو ہوتی ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ کوئی بھی کام کرتے چھوڑ کے وہ ڈیوٹی کے لیے آ جائے ہیں کبھی بارش ہو آندھی ہو تو فانو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہ ہو تو گھر سے ادھر کیسے آندھی ہیں سرم گیلے آتے تھے اور گیلے ہی کام کرتے تھے تو کبھی آپ نے شکایت کرنے کی کچھ سے کوشش نہیں کیا سرم کتنی نہ کی تھی وہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی کرنے ہی آپ بھئی ڈیوٹی کرو آپ کا کام ہے ڈیوٹی کرنے ہی در آتے ہو بیٹھنے آپ نہیں آتے یہاں کو بمار ہے جو بھی ہے اپنے ڈیوٹی کے لیے آنا ہے تو کبھی ایسا ہوئے کہ چھٹی کی آپ نے کبھی چھٹی کی اور آپ اس کی سیلری وغیرہ کٹی ہو انہوں نے کوئی سیلری کٹ دی چار سو پانچ سو روپے نہیں سال یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ سیلری جو کٹی ہے یہ ہم جھوٹنی بہت ہے سیلری ہماری نہیں کٹی کبھی بھی تھا پوری پوری ملی ہے کہ وہ جو بھی اپنے کام تھے ہمارے سے کرواتے ہیں تھا کہ مطلب گھر کے کام ہوگے جو صفائی ہوگی پرسری کام ہے بینک آنا جانا ان کی گاڑی دھونا گاڑی بھی دلواتے ہیں ساتھ کچھ کرتے ہیں یہ پالس تک کرواتے ہیں ہم سے یہ جوتی لے کے پلچ کروا کے لے کے ہو یہ صفائی میں تثار نہیں نہ آتا جو صفائی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بینکی صفائی کرنی ہے اپنے سیڈ پہ ہو جانا ہے تو صفائی میں یہ چیزیں نہیں آتی تھا پرسنل کام آپ کے کب شروع ہوئی تھا جویننگ کے کتنے عرصے جب جویننگ ہوئی تھی اس وقت ہی کرتے رہے ہیں ہمیں یہ چلتا آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہی ہے آپ جدر بھی جا کے کسی سے پوچھیں یہ ہر جگہ صفائی والے کے ساتھ یہی ہوتا ہے مسیحی برادری کے ساتھ انتائی افسوس اور دکی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ اور تبدیلی کے نعرے اور دعوے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے حالات کا نہیں پتا انداروں کا نہیں پتا اور غریب عوام کو یہ بالکل بیروسگاری کا شکار ہو چکے ہیں اور کس طرح سے آپ کے گھر کے نظام چل رہے ہیں بچے بھی ہوں گے اسلام علیکم ہمارے ساتھ یہ جنٹوری اسطاب میں ہیں یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ چلے بتائیں جی آپ بات کریں آپ بات کریں کتنا عرصہ ہو گیا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نیشنل بینک میں اپنی فرائز اور انجام دیتے ہوئے آپ کے ساتھ دیگر کرسٹن کمیونٹی ہے اور ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ بیروسگاری کی صورتحال ہے فاکے پڑ چکے ہیں گھروں کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں کمہ تو کیا ترغام دینا چاہیں گے ساتھ یہی اپیل ہے کہ ہمیں دوبارہ رکھا جائیں ہمارا آکھ دیا جائیں اور ہمیں مشاب نہیں ہے غریب لوگ ہیں آپ نے نیشنل بینک آف پاکستان میں کتنے سال اپنی سرویسیز دی ہیں دکھ ہو رہا ہوگا آپ بھی کیا پرسنل کام باقیوں کی طرح کرتے رہے ہیں یا صرف آپ نے سرکاری کام کی ہیں نو سال آپ نے اپنی سال آپ کو یہ دیوٹی وقت کہا گیا تھا کہ ادارہ کسی بھی وقت نوٹیس دیا بغیر آپ کو نوکری سے پرخواست ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہے یہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے تو کیا آپ نے کسی میں نے ایم پی اے سے رابطہ کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے نہیں شاہد دی کوئی کسی سے نہیں رابطہ کیا ہے یا کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو کہ بھئی آپ لیشن پرس کلپ میں آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے نہیں کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ گھر کے حالات افسوس ہے کہ آپ چھوٹے میرے بچے ہیں وہ ان کا کیا بنے گا مستقبل کا آپ کا کیا لائمان ہے آگے مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہیں اسی طرح نظام چلتا رہتا ہے تو آگے کیا اسلام علیکم میرے نام صرف عاد حسین ہے اور میں نیشنل بکے فیل برائن میں کام کر رہا ہوں مجھے سن دوہزار چھے میں میں آیا تھا ٹھیک ہے الحمدللہ میری آج تک سترہ سولہ سترہ سال میں کوئی کمپلین نہیں ہے اور سارے کے سارے افسروں میں بھی کام کی ہیں جو ملے کبھی انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں جو ملے الحمدللہ اچھا کام کیا ہے لیکن آگے سے انہیں نے یہ رسپونس دیا ہمیں نکال کے باہر مار دی ہے کوئی کمپلین نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی ریٹن نہیں ہے یہ تو غلط بات جب آگ مانگیں باری آت کی ہے تو ہمیں آئین بھی جو ہے نا آگ دینے کی کہتے ہیں کہ آئین بھی جو ہے نا مارا ہے کیا بھگ لو اتجاج کرو کوڑ میں کیس کرو بینک والے خود ہی بیجنے والے ہیں کیس کرو جب کیس کی ہے تمہیں نکال کے باہر مارا ہے ہمارا تیس تیس ہزار ایریل بن رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیں انصاف چاہیے نیشنل بینک کو چاہیے کہ انصاف دیں اگر قانون سب کیلئے ایک جیسا ہونا چاہیے چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے جو بھی ہے افسروں کے لیے قانون ہے غریبوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے پرسنل کام کیوں کروائے گئے ہیں افسران نے حالت کہ ان کی ڈیوٹی میں تو شامل نہیں تھا سرکاری کام تھے سرکاری کام کے علاوہ میں نے غلط بات ہے نا دیکھیں جو کام ہے جو بھی سبائی کا ہے جو بھی کام ہے وہ کام لے نا اسے ہمارے کام کیوں لے رہے ہیں انہوں نے غلط کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے کتنے ساتھ مہینے کی سیلری وغیرہ ہے جو نیشنل بینک آف پاکستان سر جب میں آیا تھا اس نے میری پینتیسو تنگاہ دی سڑتی نظار اس سے بڑھتی بڑھتی سترہ ازار میں کیا بنتا ہے ساڑھ سترہ ازار سیلری ہے اس میں سی پانچو گھا رہے ہیں دوسری بھی آپ نے اپنا دیا یہ غلط بات ہے یہ ہمارے زبزر پترک بھی ہے یہ ہمارے ساکم کافی عرصے سے یہ بھی کام کر رہے ہیں اینا بھی بڑی شکنک کی تھی ہے اینا کھڑر کھڑر کوئی نہیں کی تھی ایریل بھی پھا گئے تک دیا بھی دے کے کٹ دیتا جلو ویجواری فتم ہوگی سیاسی وابستگیاں آپ لوگوں کے کس جماعت کے ساتھ ہیں دو آزار اٹھارہ میں کس جماعت کو آپ نے ووٹ دیا ہے دکھ ہو رہا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ اتنے بلندوں بلندوں تحریک انصاف کی حکومت میں آپ لوگوں کے ساتھ دارہ واسلو لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا نوجوان کی عادت ہے ہم سب نے مل کے ایک تبدیلی کا نعرہ جوا ہے اس کے ساتھ ہم نے نعرہ لگایا کہ ہمیں جو پاکستان کا نظام ہے اسے تبدیل کیا جائے لیکن یہ ایسا تبدیل ہو گیا کہ ہمیں ہی الٹا آفزوں سے نکال کے دبائی کرسٹن کمیونٹی کا کوئی لیڈر ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی سرپرستی سربرائی کر رہا ہو کوئی یعنی کہ جس طرح کہ آپ لوگوں کے سربران ہوتی ہیں تو پوک کون ہے آپ لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر ریبر وغیرہ جو ہمارا حقیقی لیڈر ہے وہ بچارہ اس ٹائم تو امریکہ میں گئے ہوئے ہیں اپنے کچھ آپ جانتے ہوں گے جے سالک صاحب کو ٹھیک ہے وہ ہی ہمارے حق میں بولتا تھا جو دوسرے ہیں یہ تو بس بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور ڈرامے لگا رہے ہیں بس اور کوئی بھی ہمارا ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہماری بات سن سکے ناظرین نے کہنا بڑے افسوس تو آپ نے کتنے سال تک اپنی خدمات دی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کو اور کیا کہنا چاہیں گے مزید گھر کا نظام کے سنہ چل رہے ہیں چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں فاقوں کی صورتحال ہے اور جینی اتراب میں ہیں کیا کہنا چاہیں گے سارے بس نئے یا نفتہ ساتھ سانے میں بارہ سانے میں بارہ سانے میں ترہی سالے یہ بیٹھے ادھر آؤ یہ خالت سلام ادھر آؤ تو ابھی آپ لوگوں کو کیا لائے مل ہوگا جب تک ہمیں کوئی انصاف نہیں ملتا ہم یہیں بیٹھیں گے اگر ہمیں اپنی مزید بے روزگاری ہوئی تو ہم اپنی فیملیوں کو بھی یہاں لے کے آئیں گے اور یہاں ٹینٹ لگائیں گے اور ہم دن رات یہیں رہیں گے جب تک ہمارا کوئی فیصلہ لی ہوتا آخری ہمارا پوائنٹ یہی ہے تینکیو آپ کا آپ یہاں آئے ہماری آواز بنیں آپ کا بہت بہت سکتے ہیں بہت کم ناظرین اے کرام یہ ملک پاکستان کے غریبہ پر ظلم غریبہ پر ظلم غریبہ پر ظلم بند کرو نیشنل بینک انصاف دو انصاف دو انصاف دو وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان سطر پاکستان سیری آزم پاکستان نیشنل بینک پاک ملٹی سروس عدالت کی توہین پاک ملٹی سروس ناظرین اکرام یہاں پہ مسیح برادری نے اپنا ایک تجاز ریکارڈ کروایا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں نوکریوں پر باہل نہ کیا گیا تو ہم اپنی فیملیز کو بھی نیشنل پریس کلپ میں لے آئیں گے یہاں پہ بھی اتجاز میں شامل ہوں گے اور کسی نے بیس سال کسی نے پچیس سال جو ہیں وہ اپنی سروسز ادارے کو دی ہیں پرسنل کام ان سے کروائی جاتے رہے ہیں گاڑیاں دھلوائی جاتی رہی ہیں گھروں کے صفائیاں کروائی جاتی رہی ہیں لیکن افسوسناک امرجی ہے کہ یہ کام ان کی سرکاری ڈیوٹیوں میں شامل نہیں تھا اور کمپنی کی اور نیشن پریس بینک کی ملی بھگت سے ان لوگوں کو بغیر کسی نوٹس کے نوکریوں سے برخواست کر دیا صورتحال یہ ہے کہ فاقیوں کی صورتحال ہے اور کھانے تک کہ ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان سب لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیئے ہوئے تھے اور اب یہ تحریک انصاف کی حکمت سے نالا نالا ہیں اور مایوس نظر آتی ہیں کھلے آسمان تیلے بیس اور عثمانی کی حالت میں زندگی گزارنے پہ اور اپنے مطالبات کی بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور یہاں پہ نیشن پریس کلپ سے عبدالعادی قریشی کو اجازت دیں اللہ حافظ